بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ خریہ سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر محمد امانت علی جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو وی وز یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں اور ہیرہ ایچ ٹی وی کے جانب سے آج ہم آپ کو ایک ہومیوپیتھک میڈیسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا علیوہ سکٹرینہ آج ہم آپ کو ہومیوپیتھک کی میڈیسان بتانے جا رہے ہیں تو جو ہم آپ کو سمٹم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں یہ سمٹم میچ کر جائے تو آپ استعمال کریں گے تو پہلی خوراگی آپ کو ریزلٹ دے گی تو چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو سردی کے موسم میں سکن کا مسئلہ بان جاتا ہے یعنی کہ سکن میں اگزیما بان جاتا ہے اور ساتھ خارش ہو جاتی ہے آلرجی ہو جاتی ہے تو بھی وہ آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے علیوہ سکٹرینہ یہ علیوہ سکٹرینہ آپ نے تھرٹی میں استعمال کرنی ہے چار کترے صبح استعمال کرنے ہیں چار دوپیر کو چار رات کو اور اسی ترتیب سے یہ دس روز میڈیسن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا جو سکن کا مسئلہ ہے اگزیما کا مسئلہ ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو یعنی کہ کھانے کے بعد فوراں پکھانا آ جاتا ہے تو اس کے لیے یعنی کہ یہ علیوہ سکٹرینہ یہ میڈیسن آپ نے 200 نیم میں یہ میڈیسن استعمال کریں گے یہ آپ نے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے رات کو استعمال کرنے ہیں اور یہ چار سے پانچ روز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ پراپر طور پر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سیمٹرم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے اور جب وہ ہوا خارج کرتے ہیں تو ان کا پکھانا بھی خارج ہو جاتا ہے ان کو ملوم ہی نہیں ہوتا تو آپ نے یہ میڈیسن یہ میڈیسن آپ نے تھرٹی میں یوز کرنی ہے چار کترے صبح چار دوپیر کو چار رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیر سے پانچ سے چھے روز یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کا پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سیمٹرم میں وہ دوست جن کے جن کو یعنی کہ پکھانا کے وقت پیٹ میں آوازیں آتی ہیں اور بعد میں پکھانا خارج ہوتا ہے پہلے پیٹ میں بہت آواز آتی ہے آپ کو پکھانا آتا ہے تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ میڈیسن آپ نے پانچ کترے صبح پانچ کترے رات کو اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن آٹھ سے دس روز استعمال کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کا پراپر طور پر ٹھیک ہو جائے گا دو ویووز چلتے ہیں اگلی سیمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو بواسیر کا مسئلہ ہو چکا ہے بواسیر موقعوں والی کا مسئلہ ہو چکا ہے دو ویووز یہ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے علیوہ سکٹرینہ یہ آپ نے تھرٹی میں استعمال کرنی ہے پانچ کترے صبح پانچ دوپیر کو پانچ رات کو اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن ایک ماہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے موقعیں ہیں بواسیر کے یہ آستہ آستہ آپ کے گر جائیں گے اور آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے تو ویووز چلتے ہیں اگلی سیمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کے مقت میں خارش ہوتی رہتی ہے اور جلن رہتی ہے تو ویووز اس کے لیے آپ نے علیوہ سکٹرینہ یہ میڈیسن تھرٹی میں یوز کریں گے اور چار کترے صبح استعمال کریں گے چار کترے رات کو استعمال کریں گے اور اسی ترتیب سے دس سے پندرہ روز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو ویووز چلتے ہیں اگلی سیمٹم میں وہ دوست جب وہ چھوٹا بشاب کرتے ہیں اور بشاب کرتے وقت ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا جو پکھانا ہے وہ خارج ہو جائے گا تو ویوز اس کے لئے یہ میڈیسان علیوہ سکٹرینا یہ میڈیسان آپ نے استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے تھرٹے میں استعمال کرنی ہے چار کترے صبح استعمال کرنے ہیں چار کترے ہی رات کو استعمال کرنے ہیں اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسان دس سے پندرہ روز استعمال کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز چلتے ہیں اگلی سمٹم میں جن کو یعنی کہ جب آپ کو واش روم آتا ہے تو آپ تقریبا دس منٹ پندرہ منٹ روک سکتے ہیں تو اگر ایسا ہے کہ یعنی کہ آپ ایک منٹ بھی نہیں روک سکتے یعنی کہ آپ کو جب پکھانا آیا ہے تو ایک منٹ بھی نہیں روک سکتے تو آپ کا یہ سمٹم علیوہ سکٹرینا سے میر رہا ہے تو ویوز آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے یعنی کہ چار کترے صبح چار دوبیر کو چار رات کو استعمال کرنے ہیں اور اسی ترتیب سے آٹھ سے دس روز اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو پراپر طور پر مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جو نیند کی حالت میں جن دوستوں کا پخانہ خارج ہو جاتا ہے تو ویوز یہ میڈیسن آپ نے علیوہ سکٹرینا یہ میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے اور یہ آپ نے تھرٹی میں یوز کرنی ہے اور یہ میڈیسن آپ نے چار کترے صبح اور چار کترے رات کو استعمال کرنا ہے اور یہ پراپر پندرہ سے بیس روز ایسا کرنے سے آپ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جو یعنی جب بھی کھانا کھاتے ہیں کھانے کے بعد جو پیٹ ہے بھر جاتا ہے اور پھول جاتا ہے میدے کی گیس بان جاتی ہے اور میدے کی گیس کی وجہ سے گبراد ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اور گیس کی وجہ سے سار کو درد ہو جاتی ہے تو ویوز آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے علیوہ سکٹرینا یہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے اور تھرٹے میں استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے چار کترے صبح چار دوبیر کو چار رات کو اسی ترتیب سے دس سے مندرہ روز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو ویوز چلتے ہیں اگلے سمٹم میں اگلے سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جو پکھانا کرتے ہیں اور پکھانا کرنے کے بعد ان کو مکد میں درد ہوتی ہے اور مکد کی درد کی وجہ سے بہت ہی پین ہوتی ہے اور بہت شدید قسم کی پین ہوتی ہے تو ویوز آپ نے یہ علیوہ سکٹرینا یہ میڈیسن تھرٹی میں استعمال کرنی ہے اور یہ آپ نے میڈیسن دن میں تین ٹیم چار چار کترے استعمال کرنے ہیں اور تقریباً یہ دس سے بارہ روز استعمال کرنے سے یہ آپ کا مسئلہ آستہ آستہ ٹھیک ہوتا جائے گا اور جو مکد کی درد ہے یہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے سر میں درد رہتا ہے اور ماتھے میں درد رہتا ہے جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں آپ کی درد کم ہو جاتی ہے تو اگر یہ سمٹم آپ کی باڈی میں میچ کر رہا ہے تو یہ میڈیسان آلیو سکٹرینہ یہ آپ نے 30 میں یوز کرنی ہے اور 5 کترے صبح کو استعمال کرنے ہے 5 کترے رات کو استعمال کرنے اور اسی دردیب سے 15 سے 20 روز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی سردرد پہلے روز میں ہی ختم ہو جائے گی اور آپ مکمل طور پر آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گی تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے کمر میں درد ہوتی ہے اور ساتھ میتہ آف سیٹ رہتا ہے اور آپ نے یہ میڈیسن آلیوہ سکرینہ یہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ آپ نے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے راک کو استعمال کرنے ہے تو بھی وہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کمر درد بلکل ختم ہو جائے گی اور ساتھ آپ کا میدہ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے مقد میں خارش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ میڈیسن آپ نے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے رات کو استعمال کرنے ہیں اور اسی ترتیر سے دس سے پندرہ روز بیس روز اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کی مقد کی خارش جلن درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو پر سٹیٹ کا مسئلہ بن چکا ہے پرسٹیٹ جن کا بڑھ چکا ہے ان کے لیے یہ میڈیسان بہت ہی مفید ہے اور یہ آپ نے پانچ کترے صبح پانچ رات کو اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسان دو ماہ سے تین ماہ اس کو لازمی استعمال کریں گے تو یہ پرسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ جن کو ہے وہ جن کا بڑھ ہے اور رحم کی سوز ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسان بھی حد مفید ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کترینہ یہ میڈیسان استعمال کرنی ہے اور جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کا یہ مسئلہ آستہ آٹھ ٹھیک ہو جائے گا یہ میڈیسان آپ نے پندرہ سے بیس روز یا ایک ماہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو وی وز اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو اس سے پہلے جن دوست ہمارے چینل کو پی تک سبسکرائب نہیں کی سبسکرائب کریں اور ساتھ سبسکرائب